بات یہ ہے کہ ایک تو بچوں میں بچوں کے کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں ایک ساہ دیر سال کے دو سال کے تین چار پانچ چھ سات سال کے بچوں کے بے حد کیسز آ رہے ہیں کیڈنی فیل ہونے کے ایس ایو ٹی میں جنہ میں میمن ہسپٹل میں یہاں کے ڈاکٹرز نے اسپیشلی کہا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ گروپ چلا رہے ہیں جب کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈ ہیں وہ لوگ ضرور اپنے گروپس میں مدرز کو خواتین کو آویرنس دیں اس بات کی کہ ہم بہت زیادہ خطرناک صورتحال سے دو جار ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے جو آ رہے ہیں جن کے کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں اور جن کو بلڈ کینسر ہو رہا ہے بلڈ کینسر بلڈ میں انفیکشن یہ بچوں کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے تو اس کو بتانے کے لیے آپ سب کو خطرے کی گھنٹی آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ پلیز انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے چپس اس کی وجہ ہے فرنچ فرائز گندہ تیل جو باہر جس میں تل کے دیے جاتے ہیں جو کونوں پہ کھڑے میں ہیں ہر گلی کے اس کی وجہ ہے جوس ڈبے کا جوس ٹھیک اور اس کی وجہ ہے آپ کے سلینٹی یہ بھی بہت اور کولڈ رنگ میں نے ایسے بچے دیکھیں جن کو مائیں کولڈ رنگ دبا کے پلا رہی ہیں فیڈر میں ڈال کے پلا رہی ہیں ان کی بلا سے بچہ بس چوب رہنا چاہیے وہ پریشان نہ کرے اس کو زہر دے رہے ہیں آپ زہر جس کا ریزل یہ آ رہا ہے کہ بچوں کے کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں بچوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں بچوں کو شوگر ہو رہی ہے چھوٹی سی عمر میں اور بلڈ کینسر کے پیشنٹ اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیں کیونکہ پلاسٹک دو قسم کا ہوتا ہے ایک بلکل خستہ بہت ہی گندے مٹیریل سے بنا ہوتا ہے جس میں کینسر کے جراسیم ہوتے ہیں اور دوسرا پلاسٹک ہوتا ہے جو کہ ہائیٹریٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم لوگوں کے پاس اس پلاسٹک کے برتن ہیں تو پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا ہی چھوڑ دیں سٹیل میں کھائیں چیچے کے برتن میں کھائیں اور خاص کر پلاسٹک کے برتنوں کو مایکرو ویو اپنے گھر سے نکال دیں مایکرو ویو کی ویوز کینسر پیدا کرتی ہیں باسی کھانا نہیں کھائیں پلیز فریج کا رکھا ہوا جو کھانا ہوتا ہے اس میں بیجارہ سیم بہت تیزی سے پلتا ہے بھوک لگنے پر کھانا کھائیں بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھائیں جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اندر کے جسم کے سیلز ہوتے ہیں وہ گندے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہے تو بھوکا رہا کریں بھوک لگنے سے پہلے کھانا نہیں کھائیا کریں اور بچوں کو جہاں میں نے بڑے بچے بھی دیکھیں میرے اپنے بچے بھی اس میں شامل ہیں اتنے شوق سے وہ چپس کھا رہے ہوتے ہیں اتنے شوق سے مطلب وہ پیکٹ کے پیکٹ کھا رہے ہوتے ہیں ان چپس میں جو کیمیکل ہوتا ہے وہ کیڈنیز کھا جاتا ہے وہ کیڈنیز کھا جاتا ہے تو میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے مجھے اتنی جگہ سے یہ میسیجز آئیں کہ پلیز آپ اپنی خواتین کو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں نہ ظلم کریں ان کے ساتھ گھر کا کھانا دے گھر میں آپ ان کو اپنے ساف سترے تیل میں چپس پنا کر دے دیں لیکن بزاروں کے فرنچ فیس مسالے چپس سلینٹی جوس یہ سب چیزیں زہر ہیں زہر اور کونڈرنگ تو بڑے بھی نہ پیئیں بڑے بھی نہ پیئیں جتنی جلدی کیڈنیز فیل ہو رہے ہیں میرے کیڈنیز ویک ہیں کیڈنی کے بارے میں مجھے بہت انفرمیشن آتی ہے ہر جگہ سے آپ یقین کریں کونڈرنگ کیڈنیز کو کھا جاتی ہے گھٹنوں کو کھا جاتی ہے گھٹنے کے جو درد ہوتا ہے گھٹنوں کے اندر سے سارا مواد جتنا بھی گودہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈرین کر دیتی ہے تمام منرلز نکال دیتی ہے آپ کے جسم سے نچوڑ دیتی ہے کونڈرنگ چاہے وہ وائٹ ہو چاہے وہ بلیک ہو چاہے وہ ڈائٹ ہو اس کو بالکل آؤٹ کر دیں اپنے گھر سے آؤٹ کر دیں کہیں کھانے کھانے بھی جائیں تو پانی رکھیں پانی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے